اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی تین دن ہے یا چار دن یعنی قربانی کا جو وقت ہے یہ تین دن ہے یا چار دن ہے بعض حضرات چار دن قربانی کرتے رہتے ہیں دلجہ کی دس تاریخ یارہ بارہ تیرہ چار دن کرتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے صحیح کیا ہے جیسا کہ قرآن میں سورہ حج میں آیت نمبر اٹھائیس پر اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ ایامِ مُقَرَّرَ مِن مخصوص چوپائیوں پر اللہ کا نام لیں ابھی جو معلومات ہے ایامِ معلومات اس کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَالْمَعْلُومَاتُ يَوْمُ النَّهِرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ تفسیرِ ابن ابی حاتم الرازی جن نمبر چھے سفر نمبر دو سو اکسٹھ پر موجود دو سو اکسٹھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کھل کر جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ معلومات ایامِ معلومات یہ ایامِ معلومات میں معلومات کیا ہے معلومات کسے کہتے ہیں کہتے ہیں یوم النحر جس دن قربانی کرتے ہیں یعنی دس تاریخ جلحجہ کی دس تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ اس کے بعد دو دن یعنی دو دن یوم الازحا کے بعد یعنی جو ہے یوم النحر جسے کہتے ہیں جسے جو ہے قربانی کا دن کہتے ہیں پہلا دن پہلے دن دلحجہ کی دس تاریخ پھر اس کے بعد دو دن تو تین دن ہوا قربانی تین دن تین دن سے زیادہ نہیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اَنْ نَحْرُ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَفْزَلُهَا يَوْمُ النَّحْرِ احکام القرآن لِتْتَحاوی مَا لِکھائے جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو پانچ پر کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قربانی کا دن یوم النحر کے دو دن بعد تک ہے اور پہلا دن افضل دن ہے حضرت عبداللہ بن عباس جو بہت بڑے فقی بھی ہیں مفسر بھی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو دن ہے ایک دن جس دن جلحجہ کی دس تاریخ ہے جلحجہ کی دس تاریخ ایک تو وہ دن ہے اس کے بعد دو دن ہے تو سمجھ مانا ہے کہ ایک وہ دن اس کے بعد دو دن کیتنا ہوا تین دن قربانی کا دن تین دن ہے تین دن سے زیادہ نہیں ہے اور اسی طرح حضرت انس سے مروی ہے انانس الازحا یوم النحر ویومان بعدہ المحلہ ابن حضم میں فراغے لکھتے ہیں وَالصحہ ابن حضم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے جل نمبر سات سفر نمبر دو سو ستتر پر لکھے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین سو ستتر پر لکھا ہے بلکل سراحتا لکھا ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ جو الازحا یعنی جو قربانی کا دن ہے وہ نو دس تاریخ یہ جلحجہ کی دس دسویں تاریخ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد دو دن ہے الازحا یوم النحری یعنی قربانی جو ہے یہ یوم النحر یوم النحر کہتے ہیں دس تاریخ کو اور پھر کہتے ہیں وہ یومانِ بادہو اس کے بعد اور دو دن ہے یعنی دس تاریخ اور دو تاریخ دو دن کتنا وہاں گیارہ اور بارویں تاریخ سمجھ میں آیا ہے کہ قربانی تین دن ہے چار دن نہیں ہے اور یاد رکھیں جو حضرات چار دن کہتے ہیں ان کی دلیلیں بھی موجود ہیں ان کے پاس ہاں یہ میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا جو حضرات آپ کو چار دن کے متعلق دلیل پیش کریں گے کہ قربانی چار دن ہے بہت ساری دلیلیں ہیں اس لئے یہاں پر میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہر ایک کے اوپر کلام کروں یہاں پر میں صرف آپ کو اتنی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی دلیل پیش کرے چار دن کے اوپر چار دن قربانی ہے یاد رکھیں مجھ سے رابطہ کریے علماء حق سے علماء دیوبن سے رابطہ کریے اور بالکل بہترین جواب تسلی بخص جواب آپ کو ملے گا علماء دیوبن سے اس لئے میں یہاں پر صرف اتنی بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جو حضرات چار دن قربانی کرتے ہیں قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایام تشریق جتنا دن ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایام تشریق جتنا دن ہے اتنے دن قربانی ہے ایک ہی جواب سن لیجئے صرف کہ ایام تشریق جلحجہ کی نویں تاریخ میں بھی ہے نو تاریخ بھی جو ہے تشریق کا دن ایام تشریق ہے تو آپ نو تاریخ میں کیوں قربانی نہیں کرتے تو آپ کے اعتبار سے اگر یہی دلیل آپ دے رہے ہیں تو پانچ دن قربانی ہوا چار دن کہا ہوا تو آپ تو چار دن کا قائل ہیں یہ بہت ساری دلیل ہیں ان کی چار دن کے اوپر میں چار دن قربانی کے متعلق لیکن یاد رکھیں صحیح روایت جمہور کا مسلک یہی ہے علماء حق کا مسلک یہی ہے کہ جو ہے قربانی صرف تین دن ہے چار دن نہیں ہے تین دن ہے صرف تین دن ہے اور یاد رکھیں اس میں اور بھی بہت باتیں ہیں تلائل بہت ساری دلیلیں ہیں اور حدیثوں کے حدیثوں کے راوی کے اوپر کلام ہے ان کے جوابات ہیں اس کے متعلق علماء نے مشتقل کتابیں لکھی ہیں آپ گوگل پہ سرج کریے کتابیں پڑھئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں